سب آج بڑی تعداد میں آپ کی جماعت کے لوگ اڈیالا گئے یہ بتائیے کہ کیا ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اگر ہوئی ہے تو کس کس کی ملاقات ہوئی ہے اور اگر نہیں ہوئی ہے تو کیا وجوہات ہیں بسم اللہ الرحمنہ بہت بہت شکریہ آج ملاقات کسی کی نہیں ہوئی ہے وجہ بتائی نہیں گئی جو حضرات گئے تھے ان کے نام بتا سکتا ہوں ہمارے عمر یو بھان ساتھ تھے leader of the opposition in the national assembly leader of the opposition in the senate شبلی فراس تھے ایمینے جنید اکبر تھے ایمینے شہریہ رافریدی تھے ایمینے شندانہ گلزار تھے اور minister of kp government مینہ خان تھے اور خادم تھا یہ حضرات گئے تھے ایک بچ کے پندرہ منٹ پہ سب حضرات وہاں موجود تھے اور ساڑھے چار بجے ہمیں بتایا گیا کہ آج ملاقات نہیں ہوگی بیٹھنے کے لیے کوئی کرسی نہیں تھی شیڈ نہیں تھا اور سوہ بجے سے لے کے ساڑھے چار بے تک ہم نے دھوک کھائی گرمی انجوائی کی اور وہ ہمیں تپانے کی کوشش کر رہے تھے ہم ٹھٹے ہمیں پتا ہے کہ وہ جتنے بھی یہ کر رہے ہیں وہ سمجھ دیں کہ ہم اس سے چیزوں سے گھبرا جائیں گے چھوڑ دیں گے قائد سے ملنا زیادہ بند کر دیں گے قائد سے ملنے کی خواہش اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ اجازت دے دیں تو اگلے پانچ دن اگر سب آدمیوں کو بھی پانچ پانچ منٹ بھی دیں گے تو میرے خیال سے دو سال تک وہ مکمل نہیں ہوگی لائیں تو نقبی صاحب کوئی وجہ بھی بتائی انہوں نے کہ آج تو ویسے ملاقات کا روٹین کا دین ہے نا آج تو ساری جیلوں میں ملاقات کرائے جاتی تھرز ڈے سوری میں رعوف حسن صاحب بھی ساتھ تھے اس لئے کہ وہ ہر دبا ہوتے ہیں اس لئے میں ان کا نام لینا بھول گیا میں اتا چاہتا ہوں رعوف حسن صاحب اس انفرمیشن سیکٹری جو کہ تھوڑے دن کے لئے ہوا تھا جب ان کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا تو اس میں شاید اندین نے ایک آدمیس کیے ورنہ وہ ہمیشہ ہوتے ہیں جمعیرات جو ہے وہ پولٹیکل لوگوں کی ملاقات کا دین ہے اور ٹیوزڈے جو ہے وہ فیملی کا ہے فردوار صاحب بات یہ ہے کہ بھلے آپ لوگ اس بات کی تردید کریں کہ اختلافات نہیں ہیں لیکن بظاہر نظر آتا ہے جو آپ کی سٹیٹمنٹس ہیں آپ کے لوگوں کی ایون آپ کے جو قائد جماعت کے انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا اور انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ میں نے چار جولائی کو بلالی ہے دونوں جو دھڑے ہیں ان کو لیکن بنیادی طور پر یہ چل کیا رہا ہے فواد چودری صاحب کو ہم دیکھتے ہیں ان کی سٹیٹمنٹس جو آتی ہیں وہ کٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ موجودہ لیڈرشپ جس میں بڑی تعداد وکلا کی ہے ان کی حکمت عملی ناکام ہے کہ وہ عمران خان کو جیل سے باہر نکال سکیں شیر عفض المروت صاحب ہیں وہ فواد چودری کے خلاف لگے ہوئے ہیں تو یہ تفریق تو حقیقی ہے یہ پیدا کیوں ہوئی ہے بنیاد تو یہ ہے ایک منٹ ایک منٹ وہ تو کلیم کرتے ہیں اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں وہ نہیں نہیں پہلے کلیر ہو جائیں فواد چودری is not PTI اگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے نہیں وہ تو کہتے ہیں کہ مجھے خان صاحب نے کہا کہ کچھ اسے کے لیے پارٹی چھوڑ دو فواد چودری PTI ہے یا نہیں ہے نہیں اس میں آپ کے قائد سے سوال پوچھا گیا ان سے مطالق انہوں نے جواب نہیں دیا وہ تو کہہ دیں عمران خان خود کہہ دیں فواد چودری کا PTI سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ خاموشی عمام پیدا کرتی ہے میں آپ کو آج ایک کٹیگوری کے سٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں کہ فواد چودری صاحب today is not considered as a PTI member یا بتاوٹ secretary general PTI کہہ رہے ہیں he is not today a member of PTI اچھا صحیح نہیں لیکن یہ فرمایا ہے کہ اس وقت جو صورتحال پارٹی مشکل کا شکار ہے بہت مشکلات ہیں تو اس وقت تو لوگوں کو گلے نہیں لگانا چاہیے فواد چودری صاحب یا علی زہدی صاحب انبانی صاحب آنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کیوں ضد کر رہے ہیں اچھا چلیے دو تھی چیزیں ہیں پہلی چیز میرا دوست کبھی میرے ایسا کوئی کام نہیں کرے گا publicly جس سے مجھے نقصان ہو آپ کے خیال سے فواد چودری صاحب کے statement سے PTI کو فائدہ ہو رہا ہے اگر انہیں مجھے کوئی مشورہ دینا ہے مجھے سو فیصد یقین ہے کہ فواد چودری صاحب کی ہزاروں جاننے والی ہوں گے PTI کے اور ایون میل لیڈرشپ میں ان کے ساتھ ان کی فارمر کیبنیٹ کالیگز ہیں وہ ایک فون اٹھا کے اپنی بہترین جتنے مشورے ہیں اور جب ان کے اوپر بڑی مشکلات پڑی ہیں وہ مجبوراً انہیں چھوڑ بھی دی اس کے باوجود یہ اتنے ہمارے بڑے بہیخہ ہیں کہ یہ ہمیشہ ہمیں اچھے مشوروں سے نوازتے رہے یا یہ اچھا ہے کہ یہ چوہ ہے اور یہ پاگل ہو چکا ہے اس کو کام کرنا نہیں آتا سو وہ سمجھداری کی بات نہیں کر رہے اچھا کل بھی کل یہی پارٹی دوبارہ پاور میں آ جاتی ہے تو کیا اور فواد چودی صاحب سموے اندر آ جاتے ہیں ان کی سیاست چپکے گی پاٹی کے اندر اگر وہ اتنے لوگوں کو اپنا مقالب بنا لے گا جس کو آپ برا بھلا کہتے ہیں وہ آپ کے لئے کوئی اچھے خیال آتا تو نہیں رکھتا تو مجھے ان کی سیاست سمجھ سے باہر ہے جب مجھے ان کی سیاست سمجھ میں نہیں آتی تو پھر مجھے ڈر ہے کہ وہ کسی کے پریشر کے اندر آکے انہیں نے پاٹی چھوڑی تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں آج وہی پریشر جو ہے وہ ان سے یہ میاندان دلا رہے ہیں نہیں آپ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ فواد چودری کسی مشن پہ ہیں پارٹی کو نقصان پہنچانے کے نمبر ون علی زیدی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب کا اس وقت کیا سٹیٹس ہے پارٹی تو انہوں نے بھی چھوڑی تھی وہ بھی استقام پاکستان پارٹی میں شامل ہوئے تھے ہم نے اس کے بارے میں بلکل واضح طور پر میڈیا کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں کہ جتنے ایسے حضرات ہیں جب دوسری پارٹیوں میں چلے گئے ان کے مسائل خراب جو جاتے ہوئے گالیاں دے گئے ان کے اور زیادہ خراب لیکن جو لوگ خاموشی سے سیاست چھوڑ کے گھر میں جا کے بیٹھ گئے ہیں اور خاموشی سے گزار رہے ہیں اور وہ پھر کسی وقت جیسے آپ نے کہا اور میں آپ کی بات سے بلکل آپ کی رائے کو اور آپ کی رائے مصبت انداز میں لیتا ہوں کہ پارٹیاں جو ہیں اپنے آپ کو بڑا کرتی ہیں چھوٹا نہیں کرتی لیکن کوشش کیا ہوتی ہے ہر پارٹی کے کہ اپنے اندر ایسے لوگوں کو نہ لائے کہ بقول کنفیوچس کے اور آپ کے عربی میں بھی کہ ایک مشلی سارے طلاب کو بندہ کرتی تو آپ جو مشلیاں خراب تھیں جن کے مسائل تھے جو پریشر نہیں لے سکی اس سے کہ دیکھیں کمپرومائس کیوں کیا لوگوں نے ان کی خلاف فائلیں آگئیں دیئر ڈسکیلٹن دن ڈر کلاوزٹ وہ ان کو وہ دکھائے گئے اور کہا گے یہ نہیں تم نہیں ایگری کرو گے تو یہ مسائل ہو جائیں گے خان صاحب اور آپ لوگ ساڑھے تین سال اقدار میں یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ہمارے دور میں کرپشن ختم ہو گئی ہے ہمارے وزیریں مشیروں نے کسی لوگ نے کوئی کرپشن نہیں کی اگرچہ اس وقت بھی آپ لوگوں نے اپنے سیکرٹی جنرل کو آمیر کیانی کو بھی ہٹایا زفر مرزا کو بھی ہٹایا ایک دو لوگ کو بھی ہٹایا لیکن ان کو فائلیں دکھائی گی ظاہر ہے اسی وزارت کے دور کی اس سے پہلے تو یہ لوگ وزیر نہیں رہے تھے تو اس وقت اس وقت کرپشن ہو رہی تھی جس کی وجہ سے یہ بلیک میل ہو گئے دیکھیں آر یو گئنگ تو سپینڈ ٹائم آن ڈسکسنگ ہسٹری دیکھیں میرا جو اس وقت ہوتا ہے اس وقت میری جو نالج ہوتی ہے میں اس کے اوپر جو میرے سامنے حقائق ہوتے وہ جو میری نیت ہوتی ہے اس پر اس پارٹی کی آج بھی نیت وہی ہے کل بھی نیت یہ وہی تھی اور آئندہ بھی یہ رہے گی کہ ہماری پولیسیز کا کارنر سٹون ہم کرپشن ہے ہم کرپشن کے خلاف ہیں ہم میریٹ کے ازام کے لیے ہیں ہم گوڈ گورننس کے لیے ہیں ہم ٹرانسپینسی ہیں ہم ملک کی جگ جہتی چاہتے ہیں ہم جو ہے اس ملک میں امن چاہتے ہیں یہ ہماری کارنر سٹون پولیسیز ہیں اب کوئی باقیہ ہوتا ہے کسی کے باتے پہ نہیں لکھا ہوتا یہ تھرون بخار کا ٹیمپریچر جیسے کسی کے آدمی کے اوپر شک بھی آتا ہے جیسے آمیر گیانی پہ آیا جیسے زفر صاحب پہ آیا ہم نے حفظ ماں تقدم کے طور پہ ان کو علیدہ کر دیا نہیں آپ فردوس صاحب فردوس صاحب سوال یہ ہے کہ بنیادی طور پہ فواد چودری صاحب پرٹیننٹ کوئسٹن ہے سٹریٹ کوئسٹن ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فواد چودری صاحب نے کرپشن کی اور ان کا گمان تک نہ ہوا کہ انہوں نے کرپشن کی اور وہی کرپشن سے مطالق فائلز ان کو دکھائی گی جس کے ویسے انہیں پیچھے اٹنا پڑا ساری آئی ڈو ناٹ نو آئی ڈو ناٹ نو آئی ڈو ناٹ نو آئی ڈو ناٹ پوٹ اینی چارج آف ویچ آئی ڈو ناٹ شور اس سے کہ سب سے پہلے جس محکمے میں رویے سے بہت سارے اختلاف آتے ہیں ایس فار از بینگ آئی تنکن آوٹ آف دو باکس تو ان کی بڑی اچھی میں سالے بھی ہیں میں آپ کو تعریف بھی کر سکتا ہوں انہیں نے ایک دبا اپوزیشن کو کہ آئیس کریم اپوزیشن ہے مجھے اتنا اچھا ان کا یہ لفظ لگا پکل جاتی ہے بڑی جلدی آئیس کریم نہیں رہتی ساری سختی وقتی تھوڑی چی گرمی ڈالو ان کے اوپر حدد ڈالو کہ پکل جائے گی ویری نائس جی پہ نادی جی پہ چی کوئن اور وہ ویری گوڈ اٹھا ہے نہیں وہ تو آج بھی بھاری ہیں آپ سب پہ وہ اکیلے ایک طرف ہیں آپ سب لوگ ایک طرف ہیں ان کا بیانیاں ان کی بات سنی جاتی ہے کل تو انہوں نے ایون مداخلت کو پوزیٹیو اور نیگیٹیو بھی قرار دے لیا آہ 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 ادھر رک جائیے یہ بیانیاں چلایا جا رہے ہیں ماضی معافی چاہتا ہوں کس کے کہنے پہ چلایا جا رہے ہیں وہ آپ کا مسائل ہیں یہ بیانیاں فواد چودی صاحب کو کوئی گھاس کیوں نہیں ڈال رہا تھا اتنے عرصے میں یہ آج کل کیوں ایک لم سے سنا جا رہے ہیں نہیں فواز چوہدری صاحب ہر وقت میڈیا پہ آئیں فواز چوہدری صاحب ارسپیکٹیو او بیدر ہیز ان پاور اور نوٹ ان کو اینکر بنا دے ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے فواز چوہدری اس فواز چوہدری ہیز ای ٹیلنٹیڈ میں وہ تو اس سلسلے کی کھڑی تھی نا فردوس صاحب جس طرح آپ کو حکومت دی گئی تھی دیکھیں بڑی سیدھی سیدھی بات ہے ہوں گے ہم سے بہتر ہوں گے ہم خوب سے خوب تر کی تلاش ہے انشاءاللہ بہتر ہمارے پاس بھی کوئی آ جائے گا کوئی یہ میراس نہیں ہے کہ انہی کے گھر رہے گی علم اچھا یہ طریقہ ہر ابھی آپ یہ دیکھئے ہر آدمی کو وہ علم یعنی قسمت دی ہے کبھی مواقع آتے ہیں شیر افضل مروت صاحب تمام لیڈرشپ ہائیڈنگ میں تھی خان صاحب کے کہنے پہ تھی ٹوٹل ویکیوم تھا اس ویکیوم کے اندر کدھر پہنچ گئے ہیں شیر افضل مروت صاحب کس کیس کے اوپر نہیں کیا شیر افضل مروت بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں ان کو بھی کوئی پشت پناہی حاصل ہے میں کہہ رہا ہوں دیکھیں ہر آدمی کے مراد صحیح ہیں ہمارے ان کے بولنے کے انداز لوگوں میں بڑا پوپلر ہو گیا یہ پبلک جج کرتی ہے میں یہ بات کہہ رہا ہوں